ڈیزنگ فیکٹ کے معزز صارفین السلام علیکم آج ہم آپ لوگوں کو لیے چلتے ہیں اچھ یہ ایک تاریخی جگہ ہے اس جگہ بہت سارے بزرگان دین کے مزارات اور متبرکات موجود ہیں اور اس جگہ پر قیامت کی کون سی نشانی موجود ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیزنگ فیکٹ اینڈ وی لاغ یوٹیوب چینل ہمارے اس چینل پر آپ لوگوں کو حیران کرنے والی چیزیں اسلامی تاریخ اور پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہے اسٹوریکل پلیسز اور بزرگان دین کے مزارات اور ان کی زندگی کے متعلق ویڈیوز اور ویلاغ ملتے رہیں گے آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے وال ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے بہاول پور سے جنوب مغرب میں 38 میل پر اچھ واقع ہے اجھ کو اسلامی احد میں بڑی ترقی اور وسط حاصل ہوئی اجھ ایک عالمی تہذیبی تجارتی اور جنگی مرکز کے لحاظ سے اہمیت اختیار کر گیا سیاہوں اور مرخوں نے اس کی خوبصورتی اور خوشحالی کا ذکر کیا ہے اسے پہلے پہل محمد بن قاسم نے فتح کیا محمود غدنی کے زمانہ میں یہاں ایک اسلامی درزگاہ کی بنیاد رکھی گئی اس احد میں شیخ صفیع الدین کا زونی یہاں تشریف لائے اور ایک خانقہ کی بنیاد رکھی اجھ کو سب سے زیادہ روی سلطان آسر الدین محمود کے عہد حکومت میں حاصل ہوا حضرت ذکریہ ملتانی نے اپنے ملتانی نے سید جلال بخاری کو لوگوں کی رہنمائی کے لئے اچروانہ کیا وہ اچھ میں بقیادگی کے ساتھ واضح کیا کرتے تھے جس سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے مسلم سلاتین کے زمانے میں ملتان کی طرح اچ بھی تصوف کا بڑا مرکز تھا اچھ کی شہرت حضرت مخدوم جہانیاں جہانگشت کی مجودگی سے ہوئی مخدوم جہانیاں تیرہ سو سات سن حجری میں پیدا ہوئے اور تیرہ سو چراسی سن حجری میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے آپ علم ولایہ سیادت کے جامعہ تھے اور کسرت سیاحت کی وجہ سے جہانگشت کے لائے انہوں نے چھتیس حج کیے اور پوری دنیا کا سفر کیا سید محمد گوث گلانی ملتان لاہور اور اچھ میں ہدایت اور تبلیغ کا فرض انجام دیتے تھے اچھ میں شیخ صفی و دین کازونی سید جلال بخاری مخدوم جہانیاں جہانگشت وغیرہ کے مزارات موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اچھ میں اور بھی بہت سے متبرکات موجود ہیں اس جگہ پر ایک پتھر بھی موجود ہے اس جگہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پتھر پر حضرت علی کرم اللہ حوجہ القریم کا پاؤں مبارک لگا ہوا ہے جو اس پتھر کے اندر پیوست ہے اور اس پتھر میں اپنا نشان چھوڑ گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پتھر کی گہرائی اہستہ اہستہ کام ہو رہی ہے اور جس دن یہ پتھر اپنے اوپر والی سطح کے برابر ہو گیا تو اس دن قیامت واقعہ ہو جائے گی اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس کے علاوہ اس جگہ پر ایک کون بھی موجود ہے جس کا تعلق حضرت بابا فریدو دین کا انشکر سے منصوب کیا جاتا ہے ایک مرتبہ بابا جی کا اس جگہ سے گزر ہوا تو آپ کے اس جگہ پر ایک کون نظر آیا تو آپ نے اس سے پانی پینے کے لیے پانی نکالنا چاہا مگر پانی اس کون کی گہرائی میں چلا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اپنے رب کا اتنا نافرمان بندہ ہوں کہ پانی بھی مجھ سے بھاگ رہا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس جگہ پر ذکر ازکار شروع کر دیا اور وہ بھی اس کون میں لٹک کر تو آپ نے دو چار یا دس سال ذکر نہیں کیا بلکہ آپ نے چھتیس سال تک اس جگہ پر اپنے رب کو راضی کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں کا امتحان ہوتا ہے اور اس میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ